چاہے آپ اسے پسند کرو یا نہیں آپ ہمیشہ خود کو بیچ رہے ہوتے ہو جو اب انٹرویوز ڈیٹس اچھے دوستوں کے ساتھ ملنا لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ میں اپنا ٹائم اور انرجی لگائیں یا نہیں جس کی وجہ سے سیلز کو سٹریلی کرنا بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا صرف ان خاص موقع کے لیے ہی نہیں جہاں آپ کو واقعے میں ہی کوئی پروڈکٹ بیچنا ہوگا لیکن اس وقت بھی جب وہ پروڈکٹ ہی آپ خود ہو اور اسی لیے آج ہم اس ویڈیو میں الفا ا ہم سے سیکھیں گے اور شاید وہ اکیلہ سب سے بیسٹ سیلزمن ہے جو میں نے ابھی تک یوٹیوپر دیکھا اور دوسری طرف اس کی سیلز بھی بہت زبردست ہوتی ہیں جبکہ باقی چینلز کو ایسی سپانسرشپ حاصل کرنے کے لیے کافی محنت کرنے پڑتی ہے جسے ان کی آڈینس پیچھے بھی نہ ہٹیں اور ان سے نفرت بھی نہ کریں ایرون تقریباً سب ویڈیوز میں پروموشن کرتا ہے اور اس کی آڈینس اسے پسند بھی کرتی ہے اس کی ہنسی مزا کرتے ہیں اور کافی خریدتے بھی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ سیلنگ کے بارے میں الفا سے کیا سیکھ سکتے ہو اسپیشلی جب آپ خود بیچ رہے ہو جو کہ اکثر ہمیں کرنا بھی پڑتا ہے کسی ڈیٹ یا کوئی انٹرویو میں اور یاد رکھنا کہ صرف یہی طریقہ نہیں ہے ایفیکٹیولی کسی چیز کو بیچنے کا یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ایرون ایفیکٹیولی کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ 80% ویڈیوز میں ایرون کی سپانسرشپ نہیں ہوتی میں صرف اس کی سیلنگ ویڈیوز پر فوکس کروں گا اس بریکڈاؤن کے لیے لیکن یہ 80-20 کا رول کنٹینٹ اور سیلنگ میں بہت اچھے سے لیڈ کرتا ہے اور سب سے پہلا سٹیپ کسی بھی چیز کو بیچنے کے لیے آپ کو تعلق بنانا پڑتا ہے اور ایرون اسے شاندر طریقے سے کرتا ہے کبھی وہ کوئی جوک سناتا ہے اور کبھی وہ کوئی ملتی جلتی کہانی سنائے گا کافی لڑکے ہیں جنہوں نے شاید اس کا چینل دیکھا اور لگتار کافی شو پر جاتے ہیں انہیں بریسٹا کافی زیادہ پسند آتی ہے تو یہ کہانی کو وہ اس طرح سے سنائے گا کمپلیمنٹس جوکس اور ملتی جلتی کہانیاں تعلق بنانے کے دو مین چیزوں کو ہائیلٹ کرتی ہیں پہلا یہ فیلنگ رکھنا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں یا یہ بھی فیلنگ رکھنا کہ میں اس کی طرح کا ہوں ایک جیسی فیلنگ رکھنے سے ایسا اس لیے اجیب محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے شہر میں اپنے ایریا کے شخص سے ملو یا جب آپ کسی سے ملو جو صرف آپ کی برڈے پارٹی میں آپ سے ملائے ہیں یہ بھی ہے کہ اچھی طرح سے سنائے گئی کہانیے کافی پاورفل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں دوسروں کی طرح محسوس کرواتی ہیں اب ہمارے چینل پر کافی ویڈیوز ہیں اور نیو بھی بنا رہے ہیں کہ کیسے لوگ آپ کو پسند کریں اور ان طریقوں کو کیسے ہائیلٹ کریں جن میں سے آپ لوگ صحیح سے کنیکٹڈ ہو اب کسی سے تعلق کیسے بنائیں اس کی ڈیٹیل میں بات کرنے کے بجائے میں ایک پلیلسٹ لنک کر دوں گا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو اس بارے میں تعلق کیسے بنائیں کہانی سنانا اور خود کو اچھا بنانا بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے ہو تو آپ تعلق بنا سکتے ہو اور یہی ہمیں سیکنڈ پوائنٹ تک لے جاتا ہے اب جب اس کی آڈینس اس کے ساتھ کنیکشن فیل کرتی ہے تو وہ اس کی ریکومنڈیشنز کو بھی سنتی ہیں لیکن ایرون صرف اس پرڈکٹ کے بارے میں ہی بات نہیں کرتا جیسے بہت سے لوگ سیلز میں کرتے ہیں وہ ان ریزرز کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس پرڈکٹ سے اس کی آڈینس کو ملیں گے جن کے لیے وہ پہلے ہی ترس رہے ہیں فور ایکزیمپل بہت سے لوگ ڈسکاونٹڈ ٹکٹ سے سیٹ گیک ایپ کو ڈسکرائب کریں گے لیکن یہاں ایلفہ ایک سٹپ آگے جاتا ہے اور اپنے فینس کو ان ریزرز کے ساتھ جوڑتا ہے جو ان کو ملیں گے جیسے ایک پرانی کہا بات ہے جس کا مطلب ہے لوگ صرف اس پرڈکٹ کو ہی نہیں خریدنا چاہتے بلکہ وہ ریزرز چاہتے ہیں جو اس پرڈکٹ سے ملیں گے یہی وجہ ہے اگر آپ انٹرویو دے رہے ہو صرف یہ کہنے کی بجائے آپ کو اس فیلڈ میں ایکسپریئنس ہے اس کی بجائے اس بارے میں بات کرنی چاہیے جس کے آپ کابل ہو اور اس کی مدد سے وہ کمپنی کیسے زیادہ پیسے کما سکتی ہے آپ کا ایکسپریئنس صرف ایک ٹول ہے جو وہ واقعے میں ہی چاہتے ہیں وہ ہے زیادہ ارننگز اور وہ یہی ریزرز دیکھنا چاہتے ہیں تو جب کبھی بھی ممکن ہو الفہ صرف زبانی طور پر ریزرز بتا کر ہی نہیں رکھتا وہ پرڈکٹ کے بارے میں بھی سمجھاتا ہے اور زہری بات ہے کہ وہ اس بات کا بھی خیال لگتا ہے کہ وہ اس پرڈکٹ کے ریزرز کو بھی اچھے سے سمجھائے جب شارپ ٹینگ میں وہ اپنی کمپنی کی پیچھ بنا رہا تھا تب وہ صرف ڈی ویڈی کی فوٹو بھی دکھا سکتا تھا لیکن اس کی بجائے دیکھو کہ کیسے اس نے سب کے سامنے لائف ان ریزرز کو بیان کیا اس طرح ظاہر کر دینے سے ٹرسٹ بنانا ضروری ہے کیونکہ اگر لوگوں کو یقین نہیں ہوگا تو اکثر یہی وجہ ہوتی ہے جو انہیں آپ سے خریدنے سے روکتی ہے اور جب آپ اپنے پروسیس اور اس پروسیس کے ریزرز کو اچھے سے ظاہر کر دیتے ہو تو اسے لوگ آپ پر یقین کرنے لگتے ہیں اور آپ انہیں صحیح سے پتا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی کسی ڈیٹ میں کچھ الگ کر کے یا کوئی یونیک ایکسپیرینس کے ثلو دکھا سکو کہ آپ ایڈوینچرس ہو تو یہ صرف ٹنڈر بائیو میں لگ ایڈوینچرس لکھنے سے کافی زیادہ پاورفل ہوگا لیکن ابھی تک میں نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ون زیرو ون سیلز تھی تو ایسا کیا ہے جو ایرون کو شاید یوٹیوب پر ہائیسٹ سیلنگ پر موٹر بناتا ہے کم سے کم ان لوگوں میں جن کو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے سیلنگ کے بارے میں بہت امپورٹنڈ مائنڈ سیٹ کا ریالائز ہوا ہے کہ لوگ کہیں اس کے پروڈکٹس تو خریدتے ہیں لیکن سچ میں وہ اسے خرید رہے ہیں اور شاک ٹینک پر جو شاکس ہیں انہوں نے بہت جلدی اس بات کو ریالائز کیا جب وہ دوسری بار شاک ٹینک پر اپنی کمپنی کی پچھ دے رہا تھا لیکن کسی کو خریدنے کا کیا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جائیں تو ابھی یہاں دھیان دینا کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے ایونکہ آپ نے اپنی لائف میں ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں بیچی ہو جب لوگ کسی بات پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا آپ کو ڈیٹ کریں نوکری پر رکھیں یا آپ سے کچھ خریدیں جو ابھی ہو وہ بسیکلی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ دیکھیں ایموشنز ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اگر وہ وہی کریں جو وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی فیلنگز خرید رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر انٹرویو میں ہم بری طرح سے نروسنس فیل کرتے ہیں آپ شاید ہائیلی کوائلیفائیڈ ہو لیکن جب بات کرتے ہوئے وہ نروسنے سے بے یقین نہیں لگتی ہے اور ایمپلورز ایسے لوگوں کو ہائر کرنا پساند نہیں کرتے جن پر انہیں یقین نہ آ رہا ہو دوسری طرف ایلفہ پورے کونفیدنس اور جذبے کے ساتھ بیچ رہا ہوتا ہے دیکھنا کہ یہ چیزیں وہ اپنے کام میں کس طرح سے لاتا ہے نوٹیس کیا کہ ایرون کی پرموشن میں کوئی بیجی کینی والی بات نہیں ہوتی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے جیسے وہ ہی فائنل ریزلٹ ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر سمائل ہوتی ہے اور پورے جوش کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ آپ پہلے ہی تعلق میں ہو اس لئے آپ ایلفہ اور خود کو ایک جیسا محسوس کرتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس جیسا ہی محسوس ہوگا اگر آپ بھی ویسا ہی کرو جیسا وہ کرتا ہے تو جب وہ کہتا ہے کہ وہ زبردست ریزر ہے تو آپ صرف اس ریزر کو ہی نہیں خرید رہے ہوتے ایکشلی آپ اس جیسا کلین شیف خریدنا چاہ رہے ہوتے ہو آپ امید کرتے ہو کہ آپ کو بھی عام طور پر ویسا ہی انرجیٹک اور ایکسائٹیڈ فیل ہو اور یہ اس لئے کام کرتا ہے کیونکہ ایلفہ اس کی بات کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہے وہ ایسا آدمی ہے جو سچ میں سٹائل اور فیشن سے پیار کرتا ہے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں کیونکہ پرسنلی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھنا کہ کیسے اس کی وکل ٹون اس کے ایکسپریشنز اور ورچوائز یہ سب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایکسائٹیڈ فیل کرواتے ہیں جن کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے چیزیں چیزیں کتا ہے یہاں چیزیں اجتا ہے یہاں کتا ہے کرنے نکتا ہے میرے ہوج dinero دیکھیں تو pourraہ پڑے گھتے ہیں کتا ہے سکتا ہے بریو بیرد سکتا ہے ضرور بیرد سکتا ہے چیزیں ا caste پر بیرس ساتھ سوف زب بیگ تو اس کو اپنی فرس دیٹ یا انٹرویو میں اپلائی کرو جب سے ایموشن آگے ترانسفر ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ہے جو آپ کے سامنے والے شخص اپنا فیصلہ لے گا کہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیا یقین کرتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات بن جائے گی اور آپ اسی کونفیدنس سے باتچید کرتے ہو تو وہ شخص بھی جواب دے گا اگر یہ سیلز ہیں اور آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ کا پردکٹ گزب کا ہے تو یہ سامنے آئے گا اور بہت آسانی سے بیٹ سکو گے اب یہ بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کو جھوٹا بھی دکھایا جا سکتا ہے جو لوگ اچھا جھوٹ بولتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ کسی جھوٹے شخص کی پہچان کیسے کرے اگر آپ اسے بھی دیکھنا چاہو لیکن اماندار رہنا اور خود پر یقین رکھنا اور کوالٹی صحیح رکھنا جو پردکٹ آپ صحیح طریقے سے بیچ رہے ہو تو زیادہ لمبے عرصے تک کے لیے زیادہ سیلز بنائے رکھنے کے لیے صحیح ہے اور جبکہ شوٹم کے لیے آسان نہیں ہے پھر بھی مجھے یہ بیسٹ لگتا ہے اب یقین ہے آپ کو اس پردکٹ اور کسٹمر کو اس سے ملنے والے ویزرڈز کے بارے میں ابھی بھی بات کرنی ہوگی لیکن اب آپ وہاں سے پیچھے کی طرف کو کام کر رہے ہو جہاں سے آپ نے ایموشنل سٹیٹ کو فیل کیا جسے پھر انہوں نے خریدنے کا ڈیسیجن لیا جو کہ بہت اہم پوائنٹ کو ہائلائٹ کرتا ہے اگر آپ کو کبھی بھی لگے جو پردکٹ آپ بیچ رہے ہو اسے لے کر آپ ایکسائٹن نہیں ہو تو یا تو اس پردکٹ کو بہتر کرو یا اسے آگے بڑھ جاؤ اور اگر کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود کو بیچنے کے بارے میں پرجوش نہیں ہو تو خود کو امپروف کرو امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کو اس میں ہیلپ کریں گی یا ذرا ٹائم نکال کر آپ اپنے بارے میں ان امیزنگ چیزوں پر گور کرو جو شاید آپ ابھی نوٹس نہیں کرتے فور ایکزیمپل کسی ڈیٹ یا انٹرویو سے پہلے جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے آپ کو نروسنس فیل ہو رہی ہو تب دو منٹ لو اور لکھو آپ ایک زبردست چوائس کیوں لگے آپ کی محنت اور کسی ایکسپیرینس جوب کیلئے آپ کو سلیکٹ کیوں کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ سمجھدار ہو اور خیال رکھتے ہو اور جس کے ساتھ گھومنے میں مزہ آتا ہو جب آپ ریلیشنشپ میں ہو تب ان باتوں کو یاد کرو اور صحیح سے اسے کنیکٹ کرنے سے آپ اپنی باتیت میں اپنی ویلیو بھی سمجھا سکو گے یہاں تک کہ آپ کو ایسا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بات اسے فیل کرو اور آپ کے بولنے کے انداز سے یہ سامنے آ جائے گا اور اسی طرح سے سیلز کے لیے سب سے ضروری مائنسیٹ آپ خود میں بنا سکتے ہو شاید یہ کہ وہ آپ کو جوب دیں ڈیٹ پر جائیں آپ سے کوئی پروڈکٹ خریدیں یا جو کچھ پیو نہ صرف یہ کہ آپ جو بیچ رہا ہے بلکہ اس شخص کے لیے بھی اچھا ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے اور جو یہ فیصلہ لے رہا ہے کہ آپ سے خریدنا ہے یا آپ کے ساتھ رہنا ہے میں جب اس ویڈیو کی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ریالائز ہوا کہ میں نے یہ میسیج آپ تک ڈیلیور کرنے میں کچھ زیادہ اچھا کام نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ ویڈیوز بنانا بہت پسند ہے ویسے اس کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہیں ہے اور میں نے ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ ریالائز ہوا کہ بیچنے کے لیے صبر کرنا چاہیے تھا کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا رستہ ہوتا تھا جس میں کسی شخص سے پیسے لے دکھ کر اپنا کام کروا سکے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس چینل پر ہمارے کورس کرزما یونیورسٹی کی زیادہ بات نہیں کرتا اسی لیے آپ میں سے کافی لوگ جو ہماری ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں مجھے یہ ریسنلی پتا چلا کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے پاسٹ میں ایک کورس آفر کیا تھا لیکن اس ویڈیو نے مجھے دوبارہ سوچنے اور اپنے ان بلیفز پر دوبارہ گور کرنے پر مجبور کیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے بہت سے لوگوں کی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا اس کے باوجود اسے ہزاروں سٹوڈنٹس نے جوائن کیا اور یہ بیسٹ چیز ہے جو میں نے ابھی تک بنائی ہے جب ہم زبردست کرزما کو ڈیولپ کرنے کی بات کریں اب اسے مقصد کے ساتھ اس طریقے سے تیار کیا ہے جو آپ کو انکریج کریں صرف کرزما سیکھنے پر ہی نہیں جو کہ ہوپفولی آپ پہلے ہی ہمارے چینل پر سیکھ رہے ہو لیکن ادھر آپ پریکٹیکلی سیکھ ہوگی آپ کو ڈیلی ایکشن گائیڈ دی جائے گی آپ روزانہ ایک چیز کروگی جسے آپ کی کرزمیٹک ہیبٹس بھی بنیں تاکہ آپ وہ شخص بن جاؤ جسے لوگ تیس سیکنڈ کے لیے ملیں لیکن اسے یاد کرتے ہوئے چاہیں اور سچ میں اسے دوبارہ ملنا چاہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے جب ہم نئی دوست بنانے کی بات کریں یا کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی جسے آپ بہت پسند کرتے ہو یا کسی انٹرویو میں خود کو بیسٹ دکھانا چاہتے ہو اور پرسنلی مجھے جو چیز زیادہ پسند ہے اس سے میں زیادہ کونفیڈنٹ فیل کرتا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ نئی کونیکشنز بنا سکتا ہوں ایکچولی کورس بھی بہتر ہو رہا ہے کیونکہ میں اسے اپڈیٹ کر رہا ہوں اور میں ابھی کے سٹوڈنٹ سے فیڈویک بھی لے رہا ہوں کہ ہم اسے کیسے بہتر کر سکتی ہیں یہ ایسے مزید کونسے ٹوپکس ہیں جو میں نے ابھی تک کور نہیں کیے ابھی اس کورس میں فرسٹ ایمپریشنز کونفیڈنس کسی بات چیت کو امیزنگ کیسے بنائیں تاکہ آپ باتوں سے خالی نہ ہو سٹوڈی ٹیلنگ اپنی بوڈی لینگویج کو مگنیٹک کیسے بنائیں جسے لوگ آپ کی پریزنس کو فیل کر سکیں لیڈرشیپ اور کومیڈی اس میں اور بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ سٹاف ہے اس میں سب کچھ ہے لائک دس گینٹوں سے زیادہ کی ویڈیوز ہیں وہ بھی ایکشن گائیڈ کے ساتھ تو میں ابھی اس کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور خاص طور پر اس بات پر فوکس کرنا کہ کیسے اس بات کو یقینی بنائیں جو کہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگ صرف سیکھے ہی نہیں بلکہ اسے اپنی لائف میں صحیح سے خود پر اپلائے بھی کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کورس آپ کی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیں اور جن سب چیزوں کو میں نے مینچن کیا ہے ان کی پرائس 600 ڈولر ہے لیکن جب آپ ایمیل لسٹ کو جوائن کرو گے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو آپ کو اس کورس کے چھوٹے حصے کا پریویو مل جائے گا جو کہ فرسٹ ایپریشن پر ہے جس کا پہلے بتایا تھا کہ فرسٹ ویگ میں کورس کا فرسٹ پارٹ ہے اور اگر آپ وہ حصہ خریدنا چاہو جو ہے کہ کسی سے بھی آپ ملو اس پر اپنا امیزنگ فرسٹ ایپریشن کیسے بناو اسے آپ صرف 27 ڈولرز میں بھی خرید سکتے ہو اور پھر اگر آپ کو وہ پسند ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو آتا ہے جب وہ یہ کورس کرتے ہیں تو وہ پورا کورس جوئن کر لیتے ہیں اسی وجہ سے ہم اسے ڈسکاونٹڈ پر دیتے ہیں اور ہوپفولی یہ لوگوں کے لیے بہت ویلیویبل ثابت ہوتا ہے اور واقعی ہی یہ کریزما کو آپ کی حیبٹ بنا سکتا ہے تو یہ میری فرسٹ ٹرائی تھی اور تھینکیو ایرون مجھے یہ سکھانے کے لیے کہ چیزیں بیچتے ہوئے زیادہ کونفیڈنٹ کیسے فیل کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے بھی بہتر ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو نیچے دیئے گی لنک پر اپنا ایمیل دو اور اگر آپ امیزنگ فرسٹ ایمپریشنز کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہو اور مزید سیکھتے رہنا چاہتے ہو تو آج ہی اس کورس کو جوائن کر کے سائن اپ کریں ایمیز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے